بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دہانی مانگ لی ہے چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤں سے دیگر ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں سیرش خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حکومت سے بھی انہوں نے یقین دہانی مانگی ہے سیرش کیا تفصیلات ہیں سیرش کی ساتھ پاکستان کی جانتے ہیں سیرش کی ساتھ پر اہم بیماغ سے دیئے گئے ہیں سیرش کی ساتھ پاکستان کا یہاں تناؤں تاکہ سیاسی قوتوں کے دنیا تناؤ سے دیگر ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں عوام میں اداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں ادارے گول میں ساتھ پر کاموش ہے کر سنتے مزید سیسٹس کا کہنا تاکہ سہفہ بھی رکھیں کے لئے سیاسی رجح ہے اسلام کرنے کا کہا اور کے سے وہ تو سورس مینجر ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس سے وہ بندرول کرنے کی ضرورت حکومت کی جانت سے کون یقین دھیانی کروائے گا یہ بھی کرتا ہے مزید چیف جسیس آگستان قیدی کہنا تھا کہ کوئی سکین یہ عوضے دار یقین دھیانی کروائے تو مناسب ہوگا عدالتی کاروائی کا مقصد ریاسی کام کو آئین کے مطابق رکھنا ہے عدالتی کاروائی کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے مزید چیف جسیس آگستان کے کہنا تھا کہ ریکٹن کے بغیر جمہوری حکومتیں نہیں آسکتی دو وزید رائے آلہ نے اچھا کیا یا برا لیکن اپنا سمدیک محریک کرنے کا تیار استعمال کیا مزید پہ کہنا تھا کہ آگے بہنے کے لیے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور وزارت دافتہ اور دفاع سے حالات بیسی کے لیے کم سے کم وقتوں ہیں وہ پوچھ پر بتائیں مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ اکیس مارچ کو ایک اگریڈی کی شہادت بھی تشاوہ میں دماغا ہوا اور جس پر اٹھان کے لیے جوابتہ کے روان چال دے ہوئے ہیں تقریبا سارس کو بارہ سیکیورٹی اہلگار اور سوار سیزائے جسی پیٹین ہیں وہ ان جو باقیات ہیں سرکن میں شرید ہو چکے ہیں جس پر اٹھانے کا کہنا تھا کہ انکتابات دو دن بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ایک دن میں ممکن نہ ہو تو پھر ایسا بھی ہے جس پر اٹھانے کا کہنا تھا کہ ایران میں جنگ سے دوران ہی الیکشن ہوئے تھے اس سے قبر آر سپین کوٹ کے اندر ایک طویل سماعت ہوئی تھی اور بریک بھی ایک دی کریتے ہیں ایک اپس اپس ری بریٹ بھی ایک جسی ساکستان کا یہ اقتصاد ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت کا الیکشن کی تاقیر کے معاملے پر کیا موقف ہے جس پر ایڈو کے جنرل پنجاب پیش ہوئے ان کی جانت پر ایڈواب دیا گیا کہ الیکشن کروانا الیکشن فرمیشن کا کام ہے اس سوپے میں پہلے الیکشن ہوئے تو قومی سمدی کا جو اندکابات ہیں وہ مداثر ہوں گے جس پر جسی ساکستان کا یہ کہنا تھا کہ نگران حکومت اپنی مصدر میں توشی کیسے کر سکتی ہے اس جس پر ایڈو کے جنرل پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ آئینی اطارت میں پردنا چل رہا ہے اور جلائے دینا اس پر میرا حق ہے جس پر جسی ساکستان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں تیس حلقوں میں اندکابات اندکابات میں کروائے تھے تیس حلقوں کے اندکابات میں کتنے واصلات ہوئے تھے جن سے اندکابات جویں وہ مقاثر ہوئے جسیس مونی بکسر کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہر جنرلی الیکشن کے لئے نگران حکومت لانے پڑے گی جس پر پاکستان کے کہنا تھا کہ جلائے دوہزار بائیس میں اندکاب کی پیس نشستوں پر جنرلی الیکشن ہوئے عام اتخابات میں اگران حکومت ہونا ایک آئینی ضرورت ہے مجید جس پر پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سمتی وقت سے پہلے تحق کرنے کی تھی آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے آج سامات میں مجید بھی کافی لمبے انترائے دیئے گئے ہیں مجید جس پر پاکستان کا اپنے دیماغ میں یہ کہنا تھا کہ دنیا دی اکور کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آئین کی تشکیل ہوگی اور آرٹیکل 213 اور آرٹیکل 244 جو ان سے کیسے بارہ تل ہو سکتی ہے مزید جس پر کہنا تھا کہ جفاف اندکابات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جس پر جیشن کے مشن کے وطیق کا ہی جواب تھا کہ الیکشن جب آپ نہ ہو تو جب مجھے نہیں چلے گی جس پر ہی جواب تھا کہ ساتھ ساتھ محول کا کیا مطلب ہے سہریش رسنا سے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی سے بھی یقین دیہانی طلب کی گئی ہے سپریم کورہ پاکستان کی جانب سے سیاسی درجہ عرارت کو کم کرنے کے لیے اسی طرح سے حکومت کے جانب سے بھی اسی قسم کی یقین دیہانی تحریر طور پر مانگی گئی ہے تو پی ٹی آئی کے جانب سے اور حکومت کے جانب سے کوئی نام سامنے آئے ہیں کون تحریر طور پر یہ یقین دیہانی کروانے جا رہا ہے بلکل جی جسے پاکستان کا حج کی سماعت کے اندر یہ کیسا ہے کہ مزیدہ روز بھی تحریر طور پر یہ یقین دیہانی مانگی تھی اور لیکن تاہم اور حکومت سے بھی تاہم ابھی ترکیتی نے کسی کے ذمہ پر یقین دیہانی کی کروائی جسے پر پیریسٹر علی زہر طور پر جو کہتا ہے کہ انسلاف کے وکیل نے اس کی ایس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تحریر طور پر یقین دیہانی کروانے کو تحریر آ رہا ہے اور حکومت سے بھی تحریر طور پر یقین دیہانی کروائی جائے گی جس پر حکومت سے بھی تحریر طور پر یقین دیہانی کس کی طرف سے کروائیں گے جس پر علی زہر طور پر یقین دیہانی ہے وہ اس کے معاملے سے پر سپریم کورٹ کے اندر دلکل دی جائے گی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شفاف انتقابات جو ہیں وہ سب ہی چاہتے ہیں وقت کے اوپر جاتے ہیں آج کی سماعت کے اندر کافی اہم جو ہیں وہ ریمارک سجئے ایلیکشن کمیشن کے وکیر نے اپنے تفصیلی دلائل بھی دی ہیں اور جس پر حکومت سے بھی آج کی سماعت کے اندر اپنے کل کے ریمارک سجئے والے سے کچھ بداہت بھی دی ہے جس کے اندر ان کا یہ ہاملے کے پر کہنا تھا کہ کل کی سماعت کے اندر جو ان کے جو کچھ ان کے ریمارک سجئے ان کو میجیا کے اندر کچھ غلط رنگ دیا گیا اور کچھ ابحام پیدا ہوا تو ان کی سماعت جواز سے سب سیلنگ نہیں تھا بہت شکریہ سہرش ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے سہرش ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے مطالق کیس تھا سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ احرارت کو کم کرنے کے لیے فریقین سے تحریری یقین دہانی طلب کی ہے اور قوم اسمبلی میں عدالتی اصلاحہ بل کسرت رائے سے منظور ہو گیا ہے قوم اسمبلی میں وکلا کی بہبود اور تحفظ کا بل بھی منظور ہوا ہے قوم اسمبلی کا اجلاعہ سب سے کچھ دیر قبل ختم ہوا جو کہ جمعیرات تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے سپیکر راجہ پرویز اشرف اس کی صدارت کر رہے تھے یہ دو بل موف کیے گئے ان دونوں موشنز میں دونوں ہی بل کسرت رائے سے منظور کیے گئے ہیں اگر بات کی جائے عدالتی اصلاحات بل کی وہ بھی کسرت رائے سے منظور ہوا ہے دیگر خبریں بولٹن کا حصہ بناتے چلے آپ کو بتائیں سرکاری آٹے کا حصول جوے شیر لانے کے مترادف ہو گیا سرکاری آٹے کے حصول میں مستحقین کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کے لیے مفت آٹا زہمت بن گیا ہے آٹا پوائنٹس پر رش، دھکم پیل، بدنظمی اور بھگدر مچنے سے متعدد ناکوشگوار واقعات پیش آئے شہریوں نے آٹے کے تقسیم کے پوائنٹس کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے مفت آٹا انسانیت کی تظلیل کا باعث بننے لگا مظفر گھڑ کے نوائی علاقے خان گھڑ میں مفت سرکاری آٹا پوائنٹ عوام کے لیے تظلیل کا باعث بننے لگا جہاں انتظامیہ کی بد انتظامی کے باعث خواتین دھکم پیل اور بھگدر مچنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار نظر آتی ہیں ایسے جو خان گھڑ نے خواتین کو تھپر رسید کر دیے خواتین نے مشتعل ہو کر احتجاج کیا خواتین نے انتظامیہ پر قئی روز سے دھکے کھانے کے باوجود مفت آٹا فراہم نہ کرنے کا الزام آئیت کیا اور مفت سرکاری آٹا پوائنٹس پر تیہینات عملہ منپسند اور زفارشی افراد کو نوازنے اور غیر منصفانہ تقسیم کا بھی الزام لگاتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا کوٹ رہدہ کیچن میں سرکاری آٹے کی حصول کے لیے عوام کا جمع غفیر امنڈایا شہریوں کی لمبی کتارے لگ گئیں لیکن تہار آٹے کی ترسیل کا عمل شروع نہ ہو سکا شدید حبس اور دھکم پیل سے دو خواتین بے ہوش ہو گئیں بہاول اگر میں ناقص انتظامات اور مناسب سیکیورٹی نہ ہونے کے سبب مفت آٹا پوائنٹس پر شدید بدنظم ہوئی حجوم نے متعدد بزرگوں اور خواتین کو پیروں تلے رون ڈالا تین خواتین زخمی ہو گئیں تانگلے والا میں مفت آٹا پوائنٹ پر دھکم پیل کے دوران پولیس کانسٹیبل سمیت چار افراد بے ہوش ہو گئے کبیر والا کے مفت آٹا پوائنٹس پر دھکم پیل کے باعث متعدد خواتین بے ہوش اور زخمی ہو گئیں آٹا پوائنٹ پر ناقص انتظامات ہونے کے باعث شہریوں نے احتجاج کیا شہریوں نے مطالبہ کیا کہ تقسیم کے لیے نئے طریقہ وضع کیا جائے تاکہ مستحقین کو سرکاری آٹا آسانی سے مل سکے ادھر ٹوبا ٹیکسنگ میں مفت آٹے کا حصول خواب بن گیا ہے گھنٹوں کے انتظار کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا آٹے کے حصول کے لیے آئی خواتین پر خاتون پولس اہلکاروں نے ڈنڈے ورسا دیئے سلطان صدو کی رپورٹ دیکھئے ٹوبا ٹیکسنگ میں حکومت کی جانب سے مفت آٹے کے لیے شہر بر میں اسی سے زائد پوائنٹ بنائے گئے شہر میں سب سے بڑا آٹے کا پوائنٹ شہین سٹیڈیم میں بنایا گیا شہین سٹیڈیم میں آٹے کے حصول کے لیے خوابتین اللہ صبح جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں آٹے پوائنٹ پر گھنٹوں انتظار کے بعد ایک پرچی دی جاتی ہے جس کے بعد آٹے کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے خوابتین کا کہنا ہے کہ آٹے کے لیے چھ گھنٹیں انتظار کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا دوسری جانب شہری اور سماجی تنظیموں نے زلی انتظامی سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کے حصول کے طریقہ کار کو سان بنائے جائے اور خوابتین پر ڈنڈے برسانے والی پولیس سہلکاروں کے خلاف سخت کاروی کی جائے کیامرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیک پشاور کے شہری بھی مفت آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے رہے لیکن غریب عوام کو مفت آٹا نہیں ملا شہری کہتے ہیں کہ رشت تو ہے لیکن انتظامیہ کے انتظامات بھی تسلی بخش نہیں پشاور سے ادنان شاہد کی ریپورٹ کہیں بدنسمی تو کہیں احتجاج ملک دیگر شہروں کی طرح پشاور میں مفت آٹا عوام کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے دردے سر بن گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ غریب عوام کے ساتھ کھیل رہی ہے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں اس امید پر ڈیرے ڈال کر بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کو بھی مفت آٹا مل سکے لیکن آٹا ہے کہ جو ملنے کا نام نہیں لے رہا دوسری طرف انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مفت آٹا ملنے کے باوجود بھی شہری مزید آٹے کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو رش کم نہیں ہوتا تو دوسری طرف حد تلپی بھی ہوتی ہے کیمرمین محمد حسن کے ساتھ اتبان شاہد سچ نیوز پشاور پشاور سے ریپورٹ آپ نے دیکھی خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد ساتھ رہی ہے پاک پتن شریف میں سرکاری آٹا پوائنٹ پر رش بڑھ گیا تقریباً دھائی لاکھ افراد مفت آٹا وصول کر چکے ہیں ڈپٹی کمیشنر پاک پتن اور اسسٹنٹ کمیشنر کے زبردست انتظامات لیکن عوام کا سہلاب امڈ آیا انتظامیہ پریشان دکھائی دیتی رہی مزید بتا رہا ہے نظیر احمد خر اپنی اس رپورٹ میں پاک پتن شریف میں فری آٹا پوائنٹ پر ڈپٹی کمیشنر پاک پتن انتیاز امن کھچی اور اسسٹنٹ کمیشنر ملک اکزل خوکر نے انتظامات تو زبردست کی ہیں لیکن افراد گردش کر رہی ہیں کہ آٹا صرف دو دن تک چلے گا جس کی وجہ سے عوام کا سلاب امڈ آیا ہے انتظامیہ کے مطابق پاک پتن شریف میں اب تک تقریباً دھائی لاکھ افراد کو فری آٹا مل گیا ہے یہاں پر ہم نے لوگوں کے لیے ٹینٹ لگا کر اور کرسیاں لگا کر ان کے بیٹھنے کے انتظام کی ہے ماہ رمضان ہے جن لوگوں کے روزے نہیں ہیں ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہے وان وان ٹو ٹو کی ڈیوٹی بھی در مجود ہے پلیس ہے سیول ڈیفینس ہے ریوینو کا ڈپارٹمنٹ ہے تمام ڈپارٹمنٹ سیدھر کام کر رہے ہیں زلی انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ نے مضور افراد کے لیے اچھے انتظامات کی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ان کو آٹا مہیا کیا جا رہا ہے اب ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے دو دو تھیلے دینے شروع کر دیئے ہیں ہم ہم کو منت کے شکر گزار رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیچرنر ملک افضل کوکر کا مزید کہنا ہے کہ عوام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی افواؤں پر کان نہ دریں ہم نے ناگہانی صورتحال سے نپننے کے لیے انتظامات تو اچھے کی ہیں لیکن عوامی رش اور گرمی میں کوئی بھی آدھا ہو سکتا ہے آٹا پچیس رمضان تک بلا تطل جاری رہے گا اور مزہور افراد سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی صبح تھنڈے ٹیم آئے تاکہ پریشانی میں انتظامیاں اور آپ بھائش سکیں مزہوروں کے لیے خاص طور پر انتظامات جسے عوام خوب سراری ہے کامیرامن رشد انجرا کے ساتھ نظیر امد خرار بیورو چیف سچ ٹیوی پاک پتن شریف ادھر لیہ میں بھی مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے سینکڑوں شہری فری آٹے سے مستفید ہو رہے ہیں رپورٹ دیکھئے زہور دورانی کی لیہ میں ملاد گرانڈ کے مقام پر رمضان پیکج کے تاز مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے آٹا حاصل کرنے کے لیے آنے والے شہریوں کو لین میں لگی کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے باری آنے پر شناکتی کارڈ کانٹر پر سیکریج کیا جاتا ہے جہاں پر ٹوکالا حاصل کرنے کے بعد آٹا لینے کی باری آتی ہے ایک تھیلہ آٹے کا ہم ایک ٹائم پر دیتے ہیں اور دوسرے تھیلے کے لیے مستحقین کو آٹھ دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ آٹا فراہمی کے تمام عمل کی مریٹنگ ڈیپٹی کمیشنہ خالد پر بیر دیگر عملہ کے عمرہ خود کرتے ہیں کامرابین زبیر لچکرانی کے ساتھ زہر دورانے ساچنیوز لیا کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم میں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں زلعی اور تحصیل انتظامیہ کی ناہلی کے باعث منافق اور من مانے ریٹ مقرر کر کے ماہ مقدس میں روزداروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں چودری راہیل کی رپورٹ دیکھئے کبیر والا عبدالحکیم میں افطار میں استعمال ہونے والے پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں زلعی اور تحصیل انتظامیہ کی ناہلی کے باعث منافق اور منمرضی کے ریٹ مقرر کر کے ماہ مقدس میں روزداروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ہیں کبیر والا عبدالحکیم میں پرائیس کنٹرول بیجس ٹیٹ و کمیٹیاں مکمل غیر فال ہیں جس کے باعث ماہ رمضان سے قبل بکنے والے پھل سیپ دو سو سے چار سو روپے سو روپے بکنے والا خربوزہ دو سو روپے جبکہ دو سو روپے درجن بکنے والا کیلہ چار سو روپے درجن سے بھی تجاوز کر گیا ہے جی گھر سے تو افطاری کا سمان لینے آیا ہوں جب میں نے یہاں ریٹ مچھا سیپ کا یہ دو دن پہلے دو سو روپے کلو تھا چار سو روپے کلو ہے خربوزے کی بات کیجئے سو روپے کلو بگ رہا تھا جمزان آتے ہی دو تین دن میں دو سو روپے کلو بگ رہا ہے بات کیجئے کہلے کی وہ دو سو روپے درجن تھا اب چار سو روپے درجن کہہ رہے ہیں پہریوں کا مزید کہنا ہے کہ پھل فروچ سرکاری ریٹوں پر عمل پیرا ہونے سے مکمل انکاری ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی میں حشربہ اضافہ ہوا ہے شہریوں نے نگران وزیراعلا پنجاب اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل قبیر والا عبدالحکیم میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں فال کریں تاکہ خوصاقتہ مہنگائی پر کابو پایا جا سکے ماہ سیام کی آمد کے ساتھ مہنگائی کے وار بھی جاری ہیں خجور کی مانگ بڑھتے ہی قیمت نے بھی تیزی پکڑ لی ہے گزشتہ سال کی نظمت روان سال خجور کی قیمت میں پچاس فیصد تک اضافہ ہوا ہے ٹنڈو جام میں خجور کی قیمت چھے سو روپے فی کلو ہے ٹنڈو جام سے جنید علی بھٹی کی رپورٹ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں خجور کا استعمال ہر دستر خواہ میں کیا جاتا ہے لیکن مہنگائی کے اس دور میں ٹنڈو جام میں خجور بھی لینا غریب عوام کی دستر سے باہر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے غریب اور شبیت پوشٹ اپکے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روزے دار خجور کھانے سے بھی محروم ہو گئے ہیں اس موقع پر شہروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل خجور دھائی سو روپے کلو فرق تو ہو رہی تھی جبکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی دکانداروں اور ٹھیلے والوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے چھ سو روپے کلو فرق کرنا شروع کر دی ہے خجور کا ریٹ ہائی ہے کوئی لے نہیں سکتا مل رہی ہے گندگی ہے کوئی کھایا نہیں سکتا اتنی میں گئی ہو گئی ہے کہ غریب بندہ جو نہیں وہ کچھ نہ کر سکتا ہے اس کے پاس کچھ گنجائش ہے پہلے ہی تمام فروڑ کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہے عوام خریداری سے دور ہو گئی ہے جبکہ اب خجور کی قیمتیں بڑھانا سراسر زیادی ہے مزید کہا کہ اس فقت خجور مختلف شہروں میں دو سو سے تین سو روپے کلو فرق تو ہو رہی ہے زلے انتظامیاں اس کا نوٹیس لے اور ایسے منافع خور دکانداروں اور ٹھیلے والوں خلاف سکت کاروائی کر کے عوام تک ریلی پہنچائے کہ امرامن سابر علی کے ساتھ جنید بھٹی سچ نیوز ٹنڈو جام سچ نیوز کے اس پلٹن سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہی ہے سچ موسیقی